اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب نماز فجر میں سورہ مذمل میں نے سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رکو میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کو نماز میں کھڑے ہو کر آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت کارامت اور ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موضوع ہے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو اور صرف اللہ ہی کے ہو کے رہ جاؤ وہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اسی اللہ کو کارساز بنا لو اسی پر بروسہ کرو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بیجا تھا اور فرعون نے نافرمانی کی اور بری طرح تباہ ہو گیا اب اگر تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانا قرآن پر عمل نہ کیا تو عذاب سے کیسے بسکو گے یاد رکھو قیامت حق ہے اور ہم نے نصیحت بجوا دی ہے اب جو چاہے اس راہ کو اختیار کر لے سورة المضمل کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کبھی آدھی رات کبھی دو تہائی رات کے قریب نماز میں کھڑے ہوتے تو فرمایا کہ رات کے طویل حصے تک قیام کی بجائے جتنا آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں کر لیا کریں کیونکہ تم لوگ بیمار بھی ہوتے ہو روزی بھی تلاش کرنی ہوتی ہے جہاد میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے البتہ نماز قائم رکھو زکاة ادا کرتے رہو اور خالص نیت کے ساتھ کچھ غرابہ اور مساکین پر خرش کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے بات لیمیٹیشن ایکٹ انی سو آٹھ کے مختلف پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہم کر رہے تھے بات جا تہری کانڈونیشن آف ڈیلائی آن سفیشنٹ کاز اپلیکیشن اینڈ اپیلز کیسز میں ہمیں ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور لیمیٹیشن ایکٹ انی سو آٹھ کی سیکشن پانچ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے اور واضح کر رہی ہے اپنی بات آپ کو پتا ہے کہ لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت ضروری ہے کہ ہر اپلیکیشن یا اپیل مقررہ میاد کے اندر دائر کی جائے لیکن عدال عدالت جو ہے اس کے پاس پار ہے کہ وہ سفیشنٹ کاز کی وجہ سے سفیشنٹ کاز کی موجودگی میں ڈیلیٹ انسٹیوٹ کی گئی تاخیر سے دائر کی گئی جو درخواستیں ہیں جو اپیلز ہیں ان کو بھی انٹرٹین کر سکتی ہے اس حوالے سے دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج سری ڈبل سیون پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج سیکس سری زیرو اور اس کی بنیادی جو انٹرپٹیشن آپ کو ملے گی انیس سو پچھترہ سی ایم آر پیج سی زیرو فور میں آپ کو ملے گی اور اس کو ری ویزٹ دو ہزار دو میں اسی کیس لاکو ری ویزٹ کیا گیا دو ہزار دو سی ایم آر پیج سیون تھری ایٹ میں اور اسی بات کو انٹرپٹ کرتی ہے دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج نائن زیرو تھری انیل آر دو ہزار پانٹ سیول ڈائجرس پیج سی فائف زیرو انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج نائن سکس زیرو اور دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج نائن فور فائیو اور انیس سو نوے اسی ایم آر پیج سکس وان سکس ٹو وان ہے اور دو ہزار گیارہ کے ایک لین مارک چچمنٹ ہے جو اپیلز چلی جاتی ہے مختلف کریمینل ریلیٹڈ معاملات میں اس حوالے سے دو ہزار گیارہ پی سی آر ایل جے پیج ٹو ہنڈرڈ ہے اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سکھ سپریم کورٹ پیج وان سکس نائن اور تو تھاؤزنٹ اسی ایم آر پیج وان ڈبل ایٹ نائن انیس سو پچانوے اسی ایم آر پیج فائیو ایٹ فور اور انیس سو چھاسی اسی ایم آر پیج فور ایٹ سیون دو ہزار بارہ سی ٹی دی سی ایل ڈی پیج ایٹ زیرو ٹو دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج فائیو نائن ایٹ اور انیس سو پچاسی اسی ایم آر پیج وان تھری زیرو فائیو اور دو ہزار دو اسی ایم آر پیج سی فور تھری میں اسی نقطے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب صاحب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے کہ سفیشنٹ کاز کیا ہوتی ہے سفیشنٹ کاز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی وجہ جس کو عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق درست اور مناسب قرار دے عدالت کی اپنی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا کہ عدالت مناسب سمجھتی ہے اس مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق اس سفیشنٹ کاز کو درست تو ٹھیک ہے لیکن یہ سفیشنٹ کاز ایسی ہونی چاہیے جو کہ فریقین کے اختیار سے باہر ہو یعنی ایمینٹ ہو کوئی اس کو چیز ٹال نہیں سکتی ہو فریقین جو ہے اس میں انڈولینٹ نہ ہوں اس میں وہ جان بوجھ کے ڈلائے نہ کر رہے ہوں خود جا کے گھر نہ بیٹھ گئے ہوں اس حوالے سے دو ہزار تین سی ایم آر پیج وان دبل تری فور اور دو ہزار بارہ سی ایل ڈی پیج ڈبل نائن سٹس دو ہزار بارہ سی ایل ڈی پیج ہے ٹریپل وان ٹو اور دو ہزار بارہ پی ٹی ڈی پیج ہے وان سیون سکس اور دو تھاؤزنٹ سی ایم آر پیج نائن ٹری سیون اور انیس سو اور ننوے سی ایم آر پیج ٹو ٹری پائیو ٹری انیس سو چرانوے سی ایم آر پیج فائی سکس زیرو اور انیس سو نوڑینوے سی ایم آر پیج ٹو ٹری پائیو ٹری اور دو ہزار بارہ سی ال سی پیج ڈبل وان ڈبل تھری جو ہے یہ ہمیں اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتی ہے مثلاً اب سفیشنٹ کاز کی ایک اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایسی وجہ جس کو عدالت مقدمی کے حالات و واقعات کے مطابق مناسب سمجھ لیتی ہے مثلاً کوئی وقیل یہ عذر بیان کرتا ہے کہ سفیشنٹ کاز کا عذر کیا لے رہا ہے کہ مقررہ دن وہ بیمار تھا یا کسی دوسرے اہم سلسلے میں وہ شہر سے باہر تھا اب یہ سفیشنٹ کاز ہے یا نہیں پارٹی کے تختیار میں ہی نہیں ہے وقیل صاحب بیمار پڑ گئے تھے اب اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں مزید الیسٹریشن کے ساتھ اس کے الوبریشن چاہیں انٹرپٹیشن چاہیں تو آپ کو دوہزار بارہ ایملڈی پیج سکس فائف سیون اور پی ایلڈی پی ایلڈی دوہزار لاہورہ ایکوٹ پیج وان زیرو نائن سری میں اور انیس سو نڈینوے ایسی ایم آر پیج وان زیرو فور نائن اور ان ایلار دوہزار پانچ سیول پیج تھری سیون نائن دوہزار بارہ ایملڈی پیج وان زیرو سکس نائن اور پی ایلڈی دوہزار گیارہ سپریمکوٹ پاکستان پیج سکس سیون سکس میں دوہزار چار سی ایل سی پیج وان ٹو زیرو ٹو میں اور انیس سو نوے ایملڈی پیج ہے ٹو ڈبل وان اور دوہزار ایسی ایم آر پیج وان سکس فور ٹو اور دوہزار بارہ سی ایل سی پیج ڈبل وان سیون ٹو اور انیس سو پچانوے ایسی ایم آر پیج وان سکس ڈبل فائی اور پی ایلڈی دوہزار گیارہ لاہورہ ایکوٹ پیج فائیو ڈبل نائن میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا اور انیس سو کانوے سی ایم آر پیج ڈبل ٹو نائن تھری میں اور پی الڈی انیس سو تریانوے کوئٹہ آئی کوٹ پیج ڈبل ایٹ اور پیل یہ 2000 لاورا ایکوٹ پیج 958 اور 2000 سی امار پیج 1891 اور 2011 ہے سی ایل سی پیج ہے 355 اور 2002 سی امار پیج 1034 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپٹیشن دیتی ہے اور اس بات کے اوپر مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1990 سی امار پیج 1399 اور 2003 پی ایل آر سپریم کورٹ پیج 430 اور پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ پیج 289 اور 1990 سی امار پیج 520 1995 سی امار پیج 584 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 724 اور 2003 پی ایل سی یہ سیول تھروسیز کی اپیلز کے کیسز میں آ گیا اور پیج تھا 796 میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا لینے دوستو اب مزید اس پہ اگر ہم جانا چاہیں کہ سیکشن 5 کنڈونیشن آف ڈلے فار اپلیکیشنز اینڈ اپیلز کے اندر سیکشن 5 میں کیا معاملہ جو سٹیچوٹ ہے لیمیٹیشن ایکٹ 2008 وہ کیا دینا چاہ رہا ہے تو ایزی سی بات ہے کہ سیکشن 5 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سفیشنٹ کاز کی موجودگی میں عدالت تاخیر سے دائر کی گئی اپلیکیشنز اپیلز وغیرہ کو قابل سماہ ٹھہراتی ہیں اور مکرہ مدت کے اندر دائری کو تصور کر لیتی ہے کہ یہ مکرہ مدت کے اندر اندر ہی اس کو دائر کیا گیا تھا یہ سیکشن 5 کا جو ہے وہ کرکس ہے جو خلاصہ ہے اس کی مزید انٹرپٹیشن آپ کو پیل جی 2000 لاور آئی کوٹ پیج 884 میں 2012 ملڈ پیج 1121 اور 2002 سی ایم آر پیج 1903 اور 2001 پیل لار پشاور آئی کوٹ پیج 138 میں اور 2011 ملڈ پیج 266 اور 2011 سی ایل سی پیج 1265 اور 2011 سی ایل دی پیج 1721 2003 کی ایک بڑی لینڈمارک جسمنٹ ہے اور اس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور اس کو واضح کیا گیا کہ وہی سفیشنٹ کاز جو ہے وہ عدالت کو بڑی قیمی دیکھنی چاہیے کہ کیا پارٹیز کا کوئی اختیار تھا یا نہیں تھا اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 6 to 8 پی ایل ڈی 1985 سپریم کورٹ پیج 3 to 4 اور 1990 سی ایم آر پیج 1921 2000 سی ایم آر پیج 706 اور پی ایل جی 2003 پشاور آئی کوٹ پیج 1 اور 1990 سی ایم آر پیج 785 اور 2012 سی ایل دی پیج 194 اور 2011 سی ایل سی پیج 418 2011 سی ایل سی پیج 598 اور 1998 سی ایم آر پیج 2732 میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا اور انگریڈینٹس آف سیکشن 5 میں یعنی اپیل بھی آ گئی نظر سانی بھی آ گئی اور ان کا اپلیکیشن کا جو دائری ہے وہ مقررہ تاریخ کے بعد آ جاتی ہے سوفیشنٹ کاز اس میں ڈسکس ہو جاتا ہے اور اس میں کنڈونیشن آف ڈلیئر کی ڈسکسن کے حوالے سے آپ دیکھئے گا پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 628 1980 سی ایم آر پیج 37 پی ایل ڈی 2000 کوئٹا آئی کورٹ پیج 53 2011 سی ایل سی پیج 553 2002 سی ایم آر پیج 343 اور 2003 سی ایم آر پیج 604 اور 1995 سی ایم آر پیج 584 ہے اور 2012 آئی اللہ پیج 1294 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور 2000 سی ایم آر پیج 1227 اور پی ایل جے 2000 سپریم کورٹ آف آزاد جمہو اینڈ کشمیر کے بڑی لینڈمارک جسمنٹ ہے اور بڑی بھاری برکم ہے جناب پیج ہے 325 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور 1996 سی ایم آر پیج 1864 میں اور 2012 سی ایل سی پیج ہے 1165 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے علاوہ 2002 سی ایم آر پیج 6416 میں اس بات کو 416 نمبر صفحہ ہے اور 1990 سی ایم آر پیج 1059 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور اس پہ مزید بڑے اچھے انداز سے کیسلہ جو کمپائل کیا ان ایل آر دو ہزار پانچ سی وال ڈائجس پیج 350 اور 1998 سی ایم آر پیج 2376 اور 1996 سی ایم آر پیج 727 اور 2003 سی ایم آر پیج 1840 2002 سی ایم آر پیج 677 اور 1998 سی ایم آر پیج 307 اور 1998 سی ایم آر پیج 1921 اور 2000 سی ایم آر پیج 1642 اور 2008 پی ایل آر سپریم کورٹ پیج 661 میں اور 2000 سی ایم آر پیج 2135 میں 1980 سی ایم آر پیج 964 اور 1984 سی ایم آر پیج 890 اور 2005 سی ایل سی پیج 56 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 913 اور پی ایل ڈی 2011 پشاور آئی کورٹ پیج 256 اور 1994 سی ایم آر پیج 2039 میں ان انگریڈینٹس کو بڑے اچھے انداز سے چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو لے کے بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اب معاملہ آ جاتا ہے کہ سیکشن فائیف جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ 1908 جو کہ کنڈونیشن آف ڈیلے اپیلز انڈ اپلیکیشنز پہ ہمیں گرانٹ کر دی ہے ڈیوٹ آن سفیشنٹ کاز اس کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو کوئی صورت میں جو ریلیف فراہم کیا جائے جب اس کے پاس حقیقتاً کوئی سفیشنٹ کاز موجود ہے جس کی بنا پر وہ لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر سپیسی فائیڈ ڈیز جو ہیں اس کے اندر عدالت میں اپلیکیشن یا اپیل دائر نہیں کر سکا تھا اس حوالے سے دو ہزار پانچ ایمل ڈی پیج ایٹھ زیرو تھری دو ہزار پانچ ایسی ایم آر پیج وان ٹو سکس اور پی ایل جے دو ہزار پانچ سپریم کورٹ آف ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا فیصلہ پیج ٹو زیرو ایٹ انیس سو نڈینوے ایسی ایم آر پیج ٹو فور نائن اور پی ایل جے ٹو تھاؤزنڈ سپریم کورٹ آف ازاد جمہو اینڈ کشمیر پیج ٹو سیون نوے ایسی ایم آر پیج وان تری نائن سکس ہے انیس سو اسی ایم آر پیج نائن سکس فور اور دو ہزار تین ایمل ڈی پیج وان سکس ڈبل سیون ہے پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج وان فائف نائن میں اسی پوائنٹ کو دوبارہ ڈسکس کیا گیا دو ہزار بارہ سی ایل ڈی پیج وان نائن فور دو ہزار گیارہ سی ایم آر پیج وان تری فور وان اور انیس سو نڈینوے سی ایم آر پیج ٹو فور نائن اور انیس سو قانوے سی ایم آر پیج وان فائف نائن ٹو میں اور دو ہزار تین سی ایم آر پیج تھرٹین ہنڈرڈ میں اور دو ہزار چار سی ایمار پیج 524 میں اور 2006 سی ایمار پیج 95 2011 سی ایمار پیج 1655 اور 2002 سی ایمار پیج 1405 اور 2003 سی ایمار پیج 176 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا 1998 سی ایمار پیج 2296 اور پی ایل دی 2000 سپریم کور پیج 94 اور 2000 سی ایمار پیج 847 1993 سی ایمار پیج 124 اور 2003 سی ایمار پیج 1840 اور 2012 سی ایمار پیج 194 اور 2002 سی ایمار پیج 343 اور 2002 سی ایمار پیج 122 اور 1995 سی ایمار پیج 323 اور 2003 سی ایمار پیج 3854 ہے اور 1995 سی ایمار پیج 836 اور 1990 سی ایم آر پیج 795 اور 1995 سی ایم آر پیج 20 اور 2003 سی ایم آر پیج 1284 2002 سی ایم آر پیج 1303 اور 2002 سی ایل ڈی پیج 1464 2011 ایم آر پیج 2149 2004 سی ایم آر پیج 497 اور 1994 سی ایم آر پیج 1132 میں اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب determination of sufficient cause کی طرف آتے ہیں سائی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کو بعض اوقات preposition اٹک جاتی ہے آپ اس حوالے سے میں ساتھ ساتھ case last بتا رہا ہوں آپ کو case last library میں سے لے سکتے ہیں لیکن شاید یہ ہے کہ library اگر manage ہو تو پھر نکل آتے ہیں otherwise free library کسی اور کہیں نہ کہیں سے ملی جاتا ہے تو صاحب معاملہ یہ ہے کہ مختلف جو قانوندان ہیں انہوں نے determination جو ہے sufficient cause کی وہ مختلف اصول بیان کیے ہوتے ہیں مثلا پہلی چیز ہے inevitable reason یعنی ناغذیر وجہ ہوگی یعنی ایسی ناغذیر وجہ کی موجود کی جس کے بعد جو متاثرہ شخص ہے وہ appeal یا application مقررہ مدت میں داہل نہیں کر سکا ہے پہلی بات اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے نیک نیتی متاثرہ شخص appeal یا application دائر کرنے میں بڑا نیک نیت تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ دائر نہیں کر سکتا مقررہ مدت کے اندر نہیں کر سکا تھا لیکن بد نیت نہیں تھا نیک نیت تھا پہلی چیز کیا تھی inevitable evidence ناغذیر وجہ آتی اس کی اختیار میں نہیں تھی دوسری بات آ جاتی ہے نیک نیت تھا وہ بندہ تیسری بات آ جاتی ہے care کہ متاثرہ شخص نے appeal یا application دائر کرنے میں اختیار سے کام لیا لیکن اس کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا یعنی بڑیوں نے کوششتیں بڑی کی تھی لیکن وہ اس کو بچارہ نہیں اپڑ سکیا عدالت میں ان ٹائم اس حوالے سے دوہزار گیارہ MLD پیج ٹو ڈبل سکس اور دوہزار چار اسی ایم آر پیج ایٹ تھری سکس اور پی ایل ڈی انیس سو ترینوے کوئٹا آئی کورٹ پیج ڈبل ایٹ ہے انیس سو کانوے اسی ایم آر پیج وان سیون نائن ٹو اور دوہزار دو پی ایل سی سیول سروسیس کی اپیلز کا کیس تھا پیج فائیو ٹو سکس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا دوہزار سی ایل ڈی پیج وان فور ٹو فور اور دوہزار گیارہ پی ایل سی پیج سیون سکس ایٹ دوہزار دو اسی ایم آر پیج وان فائی فور زیرو دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج سکس ٹو نائن اور انیس سو بانوے سی ایم آر پیج ہے وان ٹو فور اور دو ہزار تین سی ایم آر پیج ہے ایڈ تھری اور پی ایل ڈی دو ہزار چھ لاور آئی کوٹ پیج ٹو سکس میں اور انیس سو چانوے سی ایم آر پیج نائن ٹو زیرو اور پی ایل جے ٹو تھاؤزن کراچی آئی کوٹ پیج وان فائیو نائن میں اس نکتے کو بڑے اچھ انداز سے اٹھایا گیا اور انیل آر دو ہزار پانچ سیول ڈائجسٹ پیج ٹری ایٹ سکس میں اس نکتے کو اٹھایا گیا پی ایل ڈی دو ہزار بارہ لاور آئی کوٹ پیج ٹو زیرو فور میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا انیس سو چانوے سی ایل سی پیج وان ایٹ پائیو نائن اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر دیتی ہے اور پی ایل جے دو ہزار پشاور آئی کوٹ پیج فور سکس اور ٹو تھاؤزنٹ سی ایم آر پیج وان ٹو سیون ہے دو ہزار پانچ وائی اللہ آر پیج تری فور سیون ٹو تھاؤزنٹ سی ایم آر پیج وان ڈبل ٹو سیون اور پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پاکستان پیج فور ہنڈرڈ پہ اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور اس کے بعد دو ہزار بارہ ایم ایل ڈی پیج وان ڈبل زیرو سکس میں اور انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج وان سکس ایم آر پیج وان سکس ٹو ایٹ دو ہزار دو ایم آر پیج ایٹ ٹو میں اس پائنٹ کو ڈسکس کیا گیا اور پی ایل جی دو ہزار پانچ سپریم کورٹ پاکستان پیج وان ڈبل زیرو ٹو میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا دو ہزار تین پی ایل آر پشاور آئی کوٹ پیج سیون ٹو سکس اور دو ہزار دو ایم آر پیج سی فور سی اور پی ایل ڈی انیس سو ستتر کی بنیاد بنا کے اس کو دوبارہ دوہزار انیس تک اس کیس لاکھو ریویزٹ کیا جاتا رہا ہے سوفیشنٹ جو ریزن ہے اس کی مختلف جو پرنسیپلز ڈراؤ کیے گئے تھے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناگذیر حالات تھے پارٹی کے اختیار میں نہیں تھا نیک نیت تھی پارٹی اور اختیار کے ساتھ بچارے نے کوشش بڑی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا ان ٹائم آنے کے لیے اس بات کو دوہزار دو ایسی ایم آر پیج سی فور سی اور ہاں وہ انیس سو ستر والا جو کیس ہے جب ہم پیدا میں ہوا تھا اس وقت دس اپریل سیونٹی سیون میری ڈیٹ آف برت ہے پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون سپریم کورٹ پیج وان سیرو ٹو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا لیکن میں اس وقت پیدا ہو چکا تھا دب یہ ایک کیس لا جو ہے وہ پی ایل ڈی میں چھپا تھا تو کچھ ماں کئی ہوگا اچھا اس کے بعد پھر بات چلتی ہے پی ایل ڈی دوہزار گیارہ سپریم کورٹ پاکستان مہچ ہے وان سیون فور اور پی ایل ڈی دوہزار گیارہ پشاور آئی کورٹ کی لینڈمارک ججمنٹ ٹو فائف سکس میں انیس سو نڈینوے سی ایم آر پیج دو تھری فائف تھری اور دوہزار بارہ سی ایل سی پیج فائیو آہ ڈبل فائف سکس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا دوہزار بارہ سی ایل سی پیج وان سیون فائف دوہزار بارہ سی ایل سی قد وان سیون فائف کے علاوہ دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان فور سیون 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 پی ایل ڈی دوہزار بارہ سپریم کورٹ فور ہنڈرڈ میں بھی یہ اصول بیان کیے گئے دوہزار گیارہ ایمل ڈی پیج وان فائف سکس فور اور انیس سو تریہ سی ایسی ایم آر پیج وان ٹو تری نائن میں دوہزار بارہ سی ایم آر پیج ڈبل سیون میں اور دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج ڈبل ون سکس فائیو اور دو ہزار گیارہ وائی ایل آر سیون سکس ثری اور انیس سو کیاسی اسی ایم آر پیج ڈبل سیون جو ہے یہ بار بار ری وزٹ کی جا رہی ہے یہ اتنی کمال قسم کی لینڈ ماک ججمنٹ ہے اس کے بعد دو ہزار بارہ ایم ایل ڈی پیج ڈبل سکس اور دو ہزار پانچ وائی ایل آر پیج 1096 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا آگے جناب بات آ جاتی ہے کہ سفیشنٹ کاز کا ثبوت کس نے دینا ہے سفیشنٹ کاز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مخصوص رول انڈ ریگولیشنز تو مطیع نہیں کیے گئے لہبتہ پرنسپلز ڈراؤ کیے گئے تھے جو مختلف جوریس نے مختلف وقت میں مختلف کیس لاس میں جو بڑے بڑے قانوندان بیٹھے ہیں ہمارے ججیس کی صورت میں اللہ ان کو مزید توفیق دے اچھے اچھے کام کرنے کی تو واضح ہو جاتا ہے کہ سفیشنٹ کاز کا پروف کرنا کے لیے کوئی سپیسیفک رول انڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ڈیٹرمنٹ نہیں کیے گئے ہیں بلکہ مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے جس کے سامنے وہ بات کھلی ہے وہ اس بات کا تائین کرے گی کہ آیا جو بیان کی گئی سفیشنٹ ریزن ہے سفیشنٹ کاز ہے وہ سفیشنٹ بھی ہے مناسب بھی ہے ریزنیبل بھی ہے کہ نہیں ہے یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی اس حوالے سے دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج جی بھئی بات چلتی ہے آگے دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج ون ڈبل ٹو ہے پی ایل ڈی انیس سو نڈینوے سپریم کورٹ پیج three five انیس سو پچانوے سی ایم آر پیج وان سکسڈبل فائی اور انیس سو ٹانوے اسی ایم آر پیج سی zero seven اور پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج ایٹ فور اور انیس سو بانوے اسی ایم آر پیج فور تو فور اور انیس سو تاسی پی ایسی پیج ہے for eight nine دو ہزار ایک اسی ایم آر پیج ون فور ٹو نائن اور دو ہزار دو پی ایل آر سپریم کورٹ پاکستان پیج فور سکس تھری اور دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج ون زیرو تھری اور دو ہزار پانچ وائی ایل آر پیج سی فور ون اور اس کے اوپر مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سامنے بات آ جاتی ہے دو ہزار دو سی ایم آر پیج ون ڈبل زیرو فور میں اور پی ایل دی ٹو تھاوزن سپریم کورٹ پیج نائن فور اور دو ہزار تین آہ سی ایل سی پیج ہے وان ٹو فور فائف میں اسی نکتے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا کہ یہ عدالت کی اپنے اوپر ڈیٹرمن کرنا بنتا ہے وہ کسی اور کی مرہونے منت نہیں ہے پارٹیز کی وہ حالات و واقعات کے مطابق ڈیٹرمن کرے گی آگے بعد چلتے ہیں کہ شفیشنٹ کاس جو ہیں سپریر کورٹ کے کن کن کیسز کے اوپر بیس کرتی ہے اس حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے چلیں نا تو آل انڈیا ریپورٹر بمبے الار پیج ہے وان ٹو نائن سکس میں جو ہے سفیشنٹ کاس کے اوپر نہ ہمیں کافی حد تک جو ایک ایسا کیسلہ تھا انیس سو پچیس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے اور جو آج تک جو ہے مختلف کیسلہ اس میں ری وزٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سیٹل کر دیا گیا کہ سیٹلڈ کیسلہ کا درچہ مل گیا اس کو اس پہ واضح کیا گیا کہ اگر تاتیلات جو ہوتی ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کے دوران عدالت کے دفاتر کھلے ہیں ایک جج افسر یا کلرک اپیلوں کو اپلیکیشنز کو وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عدالت بند ہے اور تمام جو اپیلز ہیں جو اپلیکیشنز ہیں جن کی میاد ان تاتیلات کے ان چھوٹیوں کے دورانیے میں ختم ہو رہی ہے اس سے بیشتر کے میاد حقیقی طور پر ختم ہو اسی اس تاتیلات کے معاملہ اس طرح کا ہے کہ جج بیٹھا ہے آفسر کھل آفسز کھلے ہیں تو پھر آپ دائر کر دیں اور لگوالیں کسی ڈیوٹی والے کے پاس لگ جائے گی اور اس کے بعد یہ انیس سو پچیس سے آج تقریب وزٹ کیا جاتا رہا اور پچھلے دنوں لاور آئی کورٹ میں جسٹس احمد نعیم صاحب کے پاس ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اور اس کے بعد سمی اللہ کے پاس پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ باز سے آئے ہوئے کہ وکیل صاحب نے یہی لینڈمارک جیشمنٹ کا حوالہ دیا اور پھر اسی کی بنیاد بنا کے انہوں نے بحث شروع کی تھی اس کے بعد پی ایل ڈی انیس سو بہتر ایک سیٹلڈ اور لینڈمارک جیشمنٹ ہے اس حوالے سے انیس پی ایل ڈی انیس سو بہتر کراچی آئی کورٹ کا فیصلہ پیج وان زیرو تری میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس یہ اس کی اسلام میں نا انفرمٹی اور بندے کا بڑھا ہونا جو ہے وہ بھی ایک سفیشنٹ کاز کے سامنے آتا ہے اس میں یہ اپیل لیٹ ہو گئی تو جو اپل آنٹ تھا اس نے موقف احتیار کیا کہ وہ ایک بوڑی عورت ہے اور گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میں تو جناب وکیل ہی نہیں ان ٹائم کر سکی ہے تو پھر عدالت نے پھر اس کو ریلیف جو ہے وہ دیا تھا اور اسی بات کو پھر پی ایل ڈی انیس سو اٹھتر لو رائی کورٹ پیج نائن فائیو نائن میں جو ہے ری وزٹ کیا گیا اور اس میں بڑے اچھی انداز سے واضح کیا گیا کہ غلط قسم کا جو شک ہے وہ سیکشن فائیو لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے مفہوم میں کافی سولیڈ کرونڈ ہے سفیشنڈ کاز ہے غلط قسم کا مشورہ جو ہے وہ میاد کی تو سی کا نا تو معقول سبب تھا اور نہ ہی ہو سکتا آپ یہ کہیں گے وکیل نے مشورہ غلط پاتا سی یہ کوئی جو ہے وہ معقول سفیشنڈ کاز نہیں ہے البتہ کوئی جو ہے کوئی شک تھا ذہن میں تو پھر تو کوئی سفیشنڈ کاز آپ کو ثابت کرنا پڑے گا otherwise you will have to suffer اور آپ in time جو ہے وہ نہیں آئے ہیں اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی ٹو تھاوزنٹ اسی سپریم کورٹ پیج نائن فور اور انیس سو نڈینوے اسی ایم آر پیج ٹو تھری فائیو تھری میں اور انیس سو بانوے اسی ایم آر پیج فور ٹو فور میں اور انیس سو پچانوے اسی ایم آر پیج فائیو ایٹ فور اور انیس سو بانوے اسی ایم آر پیج فور ٹو فور میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا دو ہزار ایک اسی ایم آر پیج ٹو ایٹ سکس میں اور انیس سو نڈینوے اسی ایم آر پیج وان زیرو فور نائن اور انیس سو کانوے اسی ایم آر پیج فائیو ٹو زیرو میں اسی بات کو اور دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج تری فور تری میں اس بات کو انٹرپرٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سفیشنٹ کاز ہوتا گیا ہے سفیشنٹ کاز وہی ہے جناب کہ جس کو پارٹی نے تو بہت کوشش کی ہے کہ وہ مقدمے جو ہے ان ٹائم اپلیکیشن دے دے ان ٹائم جو ہے وہ اپیل دائر کر دے لیکن کچھ ناغذیر وجوہات کی بنا پر وہ ڈیلے ہو گیا ہے اور یعنی مقدمے کی حالات و واقعات کے مطابق عدالت اس کو دیکھے گی اور قرار دے گی کہ یہ جو سفیشنٹ کاز پیش کر رہی ہے پارٹی وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی یہ انیویٹیبل تھی نیک نیت کے ساتھ یہ بندہ آیا ہے اور کیر کے ساتھ آیا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے بچارہ ڈیلے ہو گیا ہے تو سفیشنٹ کاز پی عدالت جو ہے اس کو رلیف دے سکتی ہے اس بات کو دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج تھری فور تھری میں اور سی ایم آر پیج وان سکس ڈبل ٹو میں اور دو ہزار سات سی ایم آر پیج ڈبل فور نائن اور دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج سکس سیرو نائن اور دو ہزار تین سی ایم آر پیج وان ڈبل تھری فور میں اور ٹو ہزار سی ایم آر پیج وان ڈبل ٹو سیون اور انیس سو ستانوے سی ایم آر پیج وان گیانہ سو اٹھاون ہے اور انیس سو چانوے سی ایم آر پیج فائی فور سکس اور انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج فائی سکس زیرو میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ جو سفیشنٹ کاز کے اوپر جو بھی معاملہ آئے گا وہ میرٹ کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا مثلا اگر اپیل کریندہ یا جو پٹیشنر ہے اپلیکیشن دینا چاہتا تھا اگر وہ اس قدر بیمار ہو گیا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا نہ ہی اپنے وکیل کو کوئی ہدایت دے سکتا تھا گردوں کی بیماری میں تھا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر یہ ایک سفیشنٹ جو ہے وہ کاز کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا اس کے بعد اگر جو ہے مطلقہ شخص قانون سے اگنورنٹ تھا لاعلمی میں وہ جو حقائق اس کے ذہن میں آگئے اور وہ بچارہ لاعلمی میں ہی بھٹکتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر اور وہ ان ٹائم نہیں آ سکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا ہے کہ اس کو معاملات کا ہی پتہ نہیں چل رہا اس کو آرڈر کا ہی پتہ نہیں چل سکا ہے تو پھر یہ بھی ایک معقول وجہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر اگر وکیل سے غیر ارادی طور پر کوئی گلتی سرزد ہو جائے تو اس چیز کو دیکھا جائے گا کیا اس وکیل نے مکمل احتیاط سے کام لیا ہے تو پھر اس کو بھی سفیشنٹ کاز مثلا وکیل بیمار تھا وکیل حج پہ چلا گیا وکیل دوسرے شہر میں کیس لڑنے چلا گیا سفیشنٹ کاز آ گئی ہے اس کے بعد وکیل کے کلرک کی گلتی سے کوئی اگر ہو جائے معاملہ تو وہ بھی مقدمے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے غیر ارادی طور پر اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب وہ چاہتے نہیں تھے لیکن وہ غیر ارادی طور پر سرزد ہوئی ہے تو اچھ کے پاس اختیار ہے اس کو بھی سفیشنٹ کاز وہ سمجھ سکتا ہے مسٹیک اوف فیکٹ کی بات آ جاتی ہے کہ اگر فریقین سے کوئی واقعاتی غلطی ہو جاتی ہے جیسے نام غلط لکھ دیا جائے پتہ غلط لکھ دیا جائے کوئی خسرہ نمبر غلط لکھ دیا جائے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی لیمیٹیشن کے اندر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا غیر ارادی طور پر وہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص فرض کریں قید میں تھا تو لیمیٹیشن میں سفیشنٹ کاز تو آ گئی کہ وہ بندہ ہی جیل میں تھا بچانے نے کرنا کیا تھا اس کے پیچھے اپیل کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد پھر اگر وقالت نامے کے اندر بعض اوقات گلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر وقالت نامے میں گلطی رہ جائے اور ایسی گلطی کتی صورت ارادہ تن نہیں تھی تو یہ بھی ایک سفیشنٹ کاز ہو سکتی ہے کہ وہ کنڈونیشن آف ڈلیج وہ کر لیا جائے اصل میں معاملہ یہ ہے نیگلیجنس ویڈ آوٹ انٹینشن ہونی چاہیے جو بھی گلطی ہے وہ ارادہ تن نہیں تھی اس کے بعد بعض اوقات ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں مثلا پچھلے سال کی بات ہے جیلم چانے اپیل تائر کرنی تھی اطلاع دیتا اب وہ دنی جو تھا وہ ایسا تھا کہ جگہ جگہ پہ بلوکیڈ تھی جگہ جگہ پہ وہ ڈنڈے سوٹے چل رہے تھے تو تحریک والوں نے جناب ہر جگہ پہ معاملہ کیا ہوا تھا حتی ہے میں صبح موٹر سائیکل پہ نکلا رستے میں رہ گیا نہیں پہنچ سکا تھا خیر ملکی حالات کا ٹھیک نہ ہونا جو ہے وہ بھی پھر سفیشنٹ کاز کے زمرے میں آ گیا اور جو باقاعدہ طور پر جوئی صاحب نے پھر دوسری بات نہیں کی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ملکی حالات اگر ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی چونکہ انیویٹیبل تھا آپ نے کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے ہیں تو پھر بھی کانڈونیشن آف ٹلے جو ہے وہ گرانٹ کر دی گئے اور ایکسٹینشن آف ٹائم دے دی گئے اس کے بعد وکیل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بھی ایسے ہی ہے اور بعض اوقات پارٹیز فراڈ بھی کرتی ہیں مثلا جس پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ اپل آنٹ کو فراڈ کے ذریعے روکے رکھتا ہے تو یہ بھی ایک سفیشنٹ ریزن ہے اگر آپ نے وہ فراڈ ثابت کر دیا ہے عدالت میں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ ایک کافی حد تک معقول وجہ ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ دو ہزار نو اسی ایم آر پیج سیون فور سیون اور انیس سو تھانوے اسی ایم آر پیج ٹو تری ون ایٹ انیس سو چھانوے اسی ایم آر پیج نائن ٹو زیرو کو اور دو ہزار پانچ اسی ایم آر پیج ڈبل تھری فائیو دو ہزار دو اسی ایم آر پیج ڈبل تھری فائیو پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج اے ٹو تھری اور دو ہزار دو اسی ایم آر پیج تھری فور تھری اور انیس سو پچانوے اسی ایم آر پیج ڈو زیرو اور انیس سو تانوے اسی ایم آر پیج وان تھری نائن تھری اور دو ہزار دو اسی ایم آر پیج دوہدار آٹھ سی ایم آر پیج دبل ون اور دوہدار آٹھ سی ایل ڈی پیج ون ٹو زیرو ٹو اور دوہدار سات سی ایم آر پیج ون فائف سکس سیرو دوہدار چھے سی ایم آر پیج نائن فائف دوہدار آٹھ سی ایم آر پیج فائف فور جو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز پر ہم کرتا ہے اور اس بات تو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں کہ انیوٹیبلٹی کیا ہے ناگذیر حالات کس طرح سے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک ہیلپ اوٹ مل جائے گی دوہزار تین سی ایم آر پیج تھرٹین ہنڈرڈ ہے دوہزار تین سی ایم آر پیج وان ایٹ فور زیرو اور دوہزار انیس ستانوے سی ایم آر پیج نائن سیون سکس اور پی ایل ڈی پی ایل ڈی دوہزار پانچ ہے سپریم کورٹ پیج وان فائف تھری دوہزار تین سی ایم آر پیج وان فائف سکس سیرو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور انیس سو کانوے سی ایم آر پیج ڈبل ٹو نائن تھری میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا جی صاحب آگے ہم اگر بات کریں کہ کون سی ہم لوگ بعض وقت ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ وہ سفیشنڈ کاز میں نہیں فعل کرتے ہیں مثلا ارادہ تن کوئی لاپروائی کرتا ہے وکیل کو تبدیل کر لیتا ہے وکیل موکل کو صحیح معلومات دیتا ہے لیکن وہ خود ارادہ تن جو ہے وہ چل دیتا ہے وہ بیماری کا ایک بندہ سٹینس لیتا ہے لیکن وہ ثابت نہیں کر پاتا کہ بیماری اس کو تھی وہ کچھ ایسی شہادت آ جاتی ہے تو اس کی پارٹی کی طرف سے کہ یہ بندہ فیلکل فٹ تھا اور فلان فلان جگہ پر گھوم پھر رہا تھا اور اگنورنس آف لائز نو ایکسیوز آپ کو پتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ سٹینس لینا ہے تو پھر انہوں ثابت بڑا اکھا ہے بہت مشکل سے یہ ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا یہ اس کے بعد غربت جو ہے وہ کوئی سفیشنٹ کاز نہیں ہے کہ بھئی میں غریب تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ کبھی بھی سفیشنٹ کاز نہیں رہا ہے کیونکہ پاکستان میں قانون تو مہنگا ہے شروع سے اور کسی وکیل نے اس کو غلط مشورہ دے دیا ہے تو یہ بھی سفیشنٹ کاز نہیں تھا اور قانون میں کوئی ترمین آگئی تھی کہ جلدی آپ نے یہ اپلیکیشن دینی ہے یا جلدی آپ نے یہ اب اپیل فائل کرنی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چل سکا تو یہ جو ہے لا علم ہونا جو ہے یہ کوئی سفیشنٹ کاز نہیں آئے کی اس حوالے سے اگر ہم مزید کچھ دیکھنا چاہیں نا جی تو پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج نائن وان تھری کو ضرور دیکھئے انیس سو نوے اسی ایم آر پیج سیون سکس ایٹ کو اور دو ہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان نائن ڈبل سری پی ایل ڈی انیس سو چھاسی سپریم کورٹ پیج ٹو تھری فور دو ہزار سات اسی ایم آر پیج فائی وان زیرو دو ہزار پانچ اسی ایم آر پیج نائن سیون فائیو دو ہزار دو اسی ایم آر پیج وان ڈبل فور دو ہزار دو اسی ایم آر پیج فور وان سکس دوہزار ساتھ اسی ایم آر پیج ایٹ ڈبل سکس دوہزار چھے اسی ایم آر پیج وان ٹو فور ایٹ دوہزار تین اسی ایم آر پیج ایٹ فور وان اور دوہزار تین اسی ایم آر پیج ایٹ تھری میں اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا اور اگر آپ دیکھیں دوستو اگر آپ اگنورنس آف لا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ سفیشنٹ کاسپ کے زمرے میں نہیں آتا ہے تو اس کی اگر ٹیکنیکیلٹیز کو دیکھنا ہے نا تو آپ انیس سو ایسی ایم آر پیج سی سیون کو انیس سو ایسی ایم آر پیج نائن سکس فور انیس سو چرہ سی ایم آر پیج ایٹ نائن زیرو انیس سو پچاسی ایم آر پیج وان ڈبل سیرو تری انیس سو ایسی ایم آر پیج سیون زیرو وان پی ایل دی دوہزار تین سپریم کورٹ پیج سکس ٹو ایٹ اور پی ایل ڈی دوہزار سات سپریم کورٹ پیج تری سیکس ٹو کو اور پی ایل ڈی دوہزار نو سپریم کورٹ پیج وان ایٹ تھری کو آپ جو ہے ضرور دیکھئے گا اور اگر امپلیٹمنٹ آف پارٹی کا ایشو آ جاتا ہے دوہزار دس سے سی ایم آر پیج ایٹ ڈبل ٹو اور کو ضرور آپ دیکھئے گا اور اگر لیشیز کا معاملہ آ جاتا ہے تاخیر میں کوئی لا پروائی وغیرہ کا معاملہ آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے تو ثابت کرنا ہے کہ آپ بڑی کیر کے ساتھ آئے ہیں اس حوالے سے دوہزار پانچ سی ایم آر پیج وان ٹو سکس اور انیس سو چانوے سی ایم آر پیج وان فور ٹو فائف پی ایل ڈی اس کے بعد اس بات کو انٹریفرٹ کیا گیا ہے دوہزار ایک سی ایم آر پیج ٹو ایٹ سکس میں اور انیس سو کانوے سی ایم آر پیج وان فائف نائن ٹو میں اس کے بعد پھر اگر ہم سیکشن فائف کی اپلیکیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے یہ سوٹس پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی نہ اس کو سوٹس پہ سوٹس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ علاقہ سے سیکشن تین اور چار آپ کو مل جاتی ہے لیکن سیکشن پانچ جو ہے یہ ہمیشہ اپلیکیشن اور اپیلز کے اوپر جو ہیں یہ اپلائی ہوتی ہے یعنی اپلیکیشن ان ٹائم نہیں دی گئی اپیل ان ٹائم نہیں دی گئی ہے تو پھر یہ سیکشن فائف ہم کہتے ہیں کانڈونیشن اف ڈیلیز سیکشن فائف میں آپ چلے جائیں سفیشنٹ کاز دیں اس کے بعد بعض ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں سیکشن فائف جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہے مثلا اگر کوئی لوکل اینڈ سپیشل لا ہے اور کسی لوکل اینڈ سپیشل لا میں دی گئی جو میاد ہے وہ لیمٹیشن ایکٹ کے اندر دی گئی میاد سے مختلف ہے تو پھر سیکشن فائف اپلائی نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو دو ہزار سات اسی ایم آر پیج فائف وان زیرو دو ہزار ایک اسی ایم آر پیج ٹو ایٹ سکس انیس سو تریاسی اسی ایم آر پیج وان ٹو تری نائن دو ہزار سات اسی ایم آر پیج تری سیون تری اور پی ایل ڈی انیس سو بیائی سپریم کورٹ پیج ڈبل ایٹ جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد اگر مسٹیک آف کوٹ آر ایٹ سوفیسرز کوئی معاملہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈلے ہو گیا ہے معاملہ تو پھر اس پہ آپ سفیشنڈ کاز پروف کرنا چاہتے ہیں تو پی ایل ڈی انیس سو بیاسی سپریم کورٹ پیج ڈبل ایٹ کو انیل آر نائنٹین ایٹی نائن ایسی جے پیج نائن سکس اور پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج ٹو ون فور اور دو ہزار چھے ایسی ایم آر پیج فائیو زیرو فور آپ کو ہیلپ اوٹ کرتا ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار ساتھ سپریم کورٹ پیج فائیو ایٹ ٹو جو ہے وہ بھی آپ کو اس حوالے سے انٹرپیٹیشن دے رہتا ہے اور اگر معاملہ مسٹیک آف فیکٹر لاب پہ آ جائے تو پھر آپ انیس سو سی ایسی ایم آر پیج نائن سکس فور اور پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج نائن تھری زیرو اور دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج سیون تھری ایٹ اور اس کے بعد اس پہ لینڈ مارک جنشمنٹ اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی انیس سوٹانوے سپریم کورٹ پیج سکس فور میں اس بات کو انٹرپیٹ ہو جاتی ہے اور نیکلی جنس آف پارٹی جو ہے اس کو اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ نیکلیجنٹ نہیں ہے تو لا فیور ڈیلیجنٹ لٹیگنٹ اینڈ ناڈ نیکلیجنٹ جو ہیں وہ جو گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو لا پروال لوگ ہیں ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی ہے اس حوالے سے دو ہزار سات ایسی ایم آر پیج وان فائف سیکس زیرو اور دو ہزار چھ ایسی ایم آر پیج نائن فائف اور دو ہزار نو ایسی ایم آر پیج وان فور تری فائف جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے ہیلپ اوٹ کر دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تعد جو بھی اپیلز آتی ہیں یا اپلیکیشنز آتی ہیں ان کے اوپر سیکشن فائف اپلائی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد لینڈ ریوینیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کی اگر آپ بات کہیں تو کوئی بھی اپلیکیشن یا اپیل جو کہ لینڈ ریوینیو ایکٹ انیس سو اسٹا سٹ کے زمرے میں آتی ہے وہ اگر زیر سماد ہے تو اس پر سیکشن فائف کنڈونیشن آف ڈلے کے اوپر سفیشنٹ کاز میں نہیں بلکہ اپنا طریقہ کار ہے ان کا اس کے بعد بات چلی جاتی ہے ڈسکریشنی پار ہے سیکشن فائف میں کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ آپ کو بتا ہے کہ سیکشن فائف جو ہے لیمیٹیشن عدالتوں کو کنڈونیشن آف ڈلے کے حوالے سے سفیشنٹ کاز کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے سواب دیدی ڈسکریشنری پارس گرانٹ کر رہی ہے اگر تاریخ کی وجوہات اگر ڈلے کرنے کی جو سفیشنٹ کاز ہیں دین اور عدالت اتمنان حاصل کر لیتی ہے کہ تاخیر کی وجوہات واقعی مناسب ہے پارٹی کے اختیار میں نہیں تھا اور متاثرہ پارٹی کے کنٹرول میں نہیں تھا بچارے بڑی ٹرائی کی لیکن نہیں آسکا تو عدالت جو ہے وہ کنڈون کر دے گی اس کے ڈلے کو اور ایکسٹینڈ کر دے گی اس کی ٹائم کو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی سیکشن فائف کی کنڈونیشن اوڈلے میں جائیں اپلیکیشن کے ساتھ جو اپیل دینی ہے تو اپلیکیشن دیں اپلیکیشن دینی ہے کنڈونیشن دے دیں تو وہ لازمی طور پر سفیشنٹ کاز آپ کو لکھنی پڑے گی پروف کرنی پڑے گی اور پھر عدالت جو ہے ایسی اپلیکیشن پر ظاہر کرے گی تو پھر دوستو بات چلتی چلتی کہاں سے کہاں ہوتی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے گرد گھومتی ہوئی سیکشن فائف تک ابھی پہنچی ہے تو اگر آپ کو پتہ ہی ہے لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر تو ہر دعویہ اپلیکیشن اپیل سطح کا ریویو ہر چیز کی لیمیٹیشن میں کرا رہا ہے دعویوں کے لیے سیکشن فائف تو آنی نہیں ہے لیمیٹیشن کے لیے لہذا سے تین جو سیکشن تین سے لے کے سیکشن جو تین چار کو آپ دیکھ لیجئے گا اور دعویہ جات تو ان ٹائم آپ نے دینے ہیں ادروائز وہ ڈسمیسل میں جا سکتے ہیں اور ڈسمیسل ہو جاتے ہیں لیکن سیکشن فائف کہتی ہے کہ اگر سفیشنٹ کاز ہوگی تو پھر عدالت جو ہے اپلیکیشن میں اور اپیلز میں کنڈون کر دے گی اس کی لیمیٹیشن کو کنڈونیشن اف ٹلے کر دے گی اور میادے سماد جو ہے ٹائم جو ہے اکسٹینٹ کر دے گی دوستو دعویوں میں مجھے یاد رکھے گا اور لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کیس لاز کی روشنی میں کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل سا قانون ہے بڑا خوشک سا ہے لیکن سردیاں ہیں خوشک میں وجات بھی کھاتے ہیں چاہ شاہ بھی پیتے ہیں کافی بھی لیتے ہیں اور دماغ خوشک بھی رہتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ خوشک سبجیکٹ جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اس کے مجھے پرسپیکٹیو پر گپ شپ لگائی جائے تو دوستو یہ گپ شپ ہے اس کو سیریوس نہیں لینا ہے کیس لاز میں ساتھ ساتھ بتا جاتا ہوں اگر آپ کو کوئی کیس لاز ڈھونڈنے میں کبھی بھی کوئی پرابلم فیل ہو تو میرے پاس کیس لاز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں مثلا آج میں نے جو کیس لاز بتائے ہیں وہ میرے پاس وہ ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں یعنی اس میں میں نے کچھ دالتوں میں استعمال بھی کر چکے لیکن کافی حد تک میرے پاس پڑے بھی ہیں آپ مجھ سے کبھی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ شیئر بھی کر لیں گے اور دیکھیں بات آپ ایک دوسرے دوسرے شیئر کرنے سے آگے چٹ دیئے اگر کوئی بات کو چھپا جائیں نالش کا پتہ چل جائے اور آپ اس میں بخل کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر بخل جو ہے علم کا بخل جو ہے وہ سب سے بڑی کنجوسی ہے بخل ہے اپنے دوستوں کو اپنے حباب کو بات بتائیں ضرور بتائیں ادروائز جو دیکھیں آپ مجرم ہوں گے اللہ نے آپ کو یہ علم جو ہے وہ ایک امانت کے طور پر دیا ہے بے حساب رزق دینے والا ہے وہ تو بیٹھے بیٹھے وہاں سے رزق کی آنا شروع ہو جاتا ہے جو مطلب کمان میں بھی نہیں ہوتا ہے یہ سب اللہ کے اوپر اگر آپ توقع کریں گے یقین کریں گے تو دیکھیں گے پھر کیسے پھر آپ ریلیکس ہو کے اپنے کام کریں گے پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہے گا اور آپ ریلیکس ہو کے اپنے معاملات کریں تو دوستو دعاوں میں مجھے ضرور یاد لکھے گا اور انشاءاللہ مزید اس پہ ہم گاب شب لگاتے رہیں گے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے جو مخصف امینڈمنٹس ہوئی ہیں اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو مخصف کی سلاس کی پرسپیکٹیف پہ یعنی جب سے ہم مخصف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ مزید باتیں بھی ہوگی دوا میں مجھے زکیر اللہ حفیب